ادرک زمانہ قدیم سے استعمال کی جا رہی ہے طوی خواست میں ادرک کا ایک خاص مقام ہے ادرک غزہ کی اسطلاح کرتی ہے عام چائے میں آدھا چمچ ادرک کالاس ملا کر پی سکتے ہیں اس سے حازمے کی قوت تیز ہوتی ہے اور گیس کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے مطلی کی صورت میں ادرک کے چند ٹکڑے فرائی پین میں سینگ کال نمک لگا کر چوسیں ارام آ جائے گا جو لوگ بہت زیادہ تھنڈا پانی پیتے ہیں اس سے دانتوں کو نقصان پہنچنے سے تکلیف ہوتی ہے ادرک چوبانے سے لعب زیادہ پیدا ہوتا ہے اور مو کی غلیظ رتوبات بھی خارج ہو جاتی ہیں ادرک کے استعمال سے مو کی بدبو دور ہو جاتی ہے اور پھنڈا پانی پینے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ بھی درست ہو جاتا ہے بلغم اور خانسی کی صورت میں ادرک انتہائی مفید ہے دمے کی صورت میں بھی ادرک فائدہ دیتی ہے ناک سے پانی پہنے اور بار بار چھینکیں آنے کی صورت میں ادرک کی چاہ پینا انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے ادرک میدے کو طاقت دیتی ہے اور بدحضمی دور کرتی ہے جگر کے لیے بھی ادرک کا استعمال انتہائی مفید ہے اس کے استعمال سے جگر کی پرانی کمزوری دور ہو جاتی ہے مسانے اور گھرتے کے امراض میں ادرک جسم کو طاقت دیتی ہے خواتین کے لیے ادرک کی چائے بہت مفید ہے جو لوگ بہت زیادہ دماغی کام کرتے ہیں ان کے لیے دو تولے ادرک کا پانی سات آٹھ تولے دودھ میں ملا کر ہر کی آنچ پر پکائیں جب وہ آدھا رہ جائے تو سوتے وقت چینی یا مسلی ملا کر پینے سے دماغ کی تکن اور بوجھ کم ہو جاتا ہے کسی بھی قسم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن پاک کا مطالعہ ضرور کریں موسیقا موسیقی